موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل ممبئی کے تاریخی اگسٹ کرانتی میدان میں جہاں سے بھارت چھوڑو تحریک شروع ہی تھی آج لاکھوں کی تعداد میں عوام نے جمع ہو کر شہریت قانون کی مقالفت کر کے قومی اگجہتی کا مظاہرہ کیا مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس سیاہ خانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے مظاہرے کے لیے ونیس ڈیسمبر کی تاریخ اس لیے تھی کہ اسی دن رام پرساد بسمیل اشفاق اللہ خان اور روشن سنگھ جیسے مجاہدین آزادی کو فانسی پر چڑھایا گیا تھا اگست کرانتی میدان کے علاوہ سڑکوں پر اور چاروں جانب جمع لوگوں کی بھیڑنے موڈی حکومت کو اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ہم تم سے نہیں ڈر دے اس احتجاج میں مسلمان ہندو سکھ عیسائی سبھی شامل رہے علاقے بھر کی انٹرنیت خدمات کو بند کر دیا گیا تھا اور ٹرافک نظام بھی درہم برہم رہا مظاہرے میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ موزد شہری مصنف سیاست دام فلم اداکار اور بڑی تعداد میں فنکاروں نے شرکت کیا اور احتجاج بلند کیا ان میں اداکار راج ببر ہما قریشی توارہ بھاسکر فرہان اختر سافدھان انڈیا کے انکر سوشان سنہا فلمساس کبیر خان ان کی اہلیہ مینی ماتھور صحافی اور واشپائی کے معاون سدیندر کلکرنی سابق ایم پی ملن دیورہ سابق وزیر عارف نصیم خان اور سینکروم فنکار اداکار اور دانیشوار شامل رہے مہاراشہ کے وزیرالہ ادھر تھاکرے نے بی جے پی کو جم کر آرے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہندو طوا کا معاملہ ہو یا گاوکشی پر پابندی کا یا پھر شہریت خانون کا معاملہ بی جے پی نے ہر معاملے پر دغلی پالیسی اختیار کر کے ملک کی عوام کے ساتھ دھوکا کیا ہے بی جے پی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے تھاکرے نے اطراف کیا کہ سرکاریں مذہب کے نام پر نہیں بلکہ کامن پرگرام پر چلتی ہے اور پچھلے پچیس سالوں تک ہم نے مذہب اور سیاست کو ایک ساتھ ملا کر جو پالیسی اختیار کی تھی وہ ہماری بھول تھی جس کا خامیازہ ہمیں انتقابات کے بعد بھگتنا پڑا تھا لیکن جب ہم نے اس غلطی کا اضالہ کر کے کانگریس اور ان سی پی کے ساتھ اتحاد کر کے مہاراستہ میں مہا وکاس آگھاری کی حکومت تشکیل دی تب ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ پچھلے پچیس سالوں تک ہم نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد خائم رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی انہوں نے بی جے پی کو تنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ چائے سے زیادہ کیتلی گرم لیکن بی جے پی میں تو کیتلی صاف کرنے والا کپڑا بھی گرم ہے ریاستی اسمبلی میں گورنر کے خدبے پر آراکین اسمبلی کے طبیل مباحثوں کا جواب دیتے ہوئے دھفتھا کرے نے کہا کم بولنا اور زیادہ کام کرنا یہی ہماری حکومت کی پالیسی ہے ملک بھر میں شہریت خانون کے خلاف چل رہے زبردست احتجاج کے دوران آج عالمی شہرت آفتہ مصنفہ و سماجی کارکن ارندتی رائے نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ اب ہندوستان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور موجودہ حکومت پوری طرح ایکسپوس ہو چکی ہے اس کی موطبریت ختم ہو چکی ہے انہوں نے آگے کہا کہ آج محبت و یکجہتی کے جذبات نے نفرت و فاشزم کو مات دے دی ہے ہر شخص کو غیر دستوری شہریت ترمیمی خانون کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلنا چاہیے انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم ہمیں روک نہیں سکتے قابلت کرے کہ شہریت ترمیمی خانون پاس ہونے کے بعد سے مسلسل پورے ملک میں احتجاج جاری ہے شہریت ترمیمی خانون ملک کے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس سے ان کی شہریت کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے درگوہ قواجہ عجمیری رحمت اللہ علیہ کے گدی نشین زین العابدین علی خان نے آج یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ حکومت کو ایک عالی اختیاری کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جو کہ مسلم طبقے کے جذبات وہ احساسات پر غور کرے کہ نئے خانون کے تعلق سے جو اندیشے اور غلط تصورات پائے جاتے ہیں وہ دور ہو سکے دیوان جی درگاہ نے کہا کہ شہریت ترمیمی خانون ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے ملک میں رہنے والے کسی مسلمان کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کی شہریت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے ملک کے مسلمانوں میں پائے جانے والے خوف اور غلط تصور کو دور کرنے کی ضرورت ہے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں کیے جارے احتجاج میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے کنناٹک کے مینگلور میں پور تشدد احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس فائرنگ میں دو افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ اتفردش کے دارالحکومت لکنوں میں پولیس کے ساتھ تسادم میں ایک شخص ہلاک اور ونیس دیگر زخمی ہو گئے اتلاعات کا مطابق کنناٹک کے مختلف علاقوں بشمل دارالحکومت مینگلور میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن میں بے شمار افراد بشمل تاریخدان رام چندر گوہا کو گرفتار کر لیا گیا پولیس ارائی نے بتایا کہ مینگلور میں نارٹ پولیس ٹیشن کا احتجاجیوں نے گھیراو کر لیا تھا اور پولیس عملے پر حملہ کرنے کی کوشش کی جس کے بعد انہیں منتشیر کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کی جس میں دو افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور اسپتال میں علاج کے دوران جامر نہ ہو سکے متوفیوں کی شناخت 45 سالہ جلیل اور تیویس سالہ نوشین کی حیثیت سے کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ اس فائرنگ میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جن کا آئی سی او میں علاج چل رہا ہے مینگلور سیڈی پولیس کمیشنر پی ایس ہرشاہ نے بتایا کہ احتجاج میں بیس پولیس ملازمین بشمل ڈی ایس پی لاو این آرڈر اور ڈی سی پی کرائم شدید زخمی ہوئے ہیں پولیس نے شہریت خانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشیر کرنے کے لیے پہلے آنسو گیس کے شل برسائے پھر لاتھی چارج کیا پھر ہوا میں فائرنگ کی پولیس نے جمعہ کے رات تک شہر کے مختلف علاقوں میں کرفیوں نافذ کر دیا ہے مہاراشتہ کے مسلم اکثریتی شہر مالے گاؤں میں آج زبردست احتجاج کیا گیا دستور ہند بچاؤ کمیڈی کی جانب سے ہوئے اس احتجاج میں دو لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی جبکہ مالے گاؤں میں صد فیصد بند بھی کامیابی سے ہمکنار ہوا مولانا طور پر شہر کے تاریخی قلعے سے صبح دس بجے ایک ریالی نکالی گئی اور یہ ریالی شہر کے مختلف شہراؤں سے گزرتی ہوئی شہیدوں کی یادگار پر اختتام پذیر ہوئی شہریت ترمیمی ایکٹ اور نرسی کے خلاف راجدھانی دہلی کے مختلف علاقوں میں زبردست احتجاجی مظاہر ہوئے حالانکہ پولیس نے صبح ہی یہاں دفعہ 144 نافذ کر دی تھی مگر اس کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر اپنی ناراضگی ظاہر کی سوراج انڈیا کے سربراہ یوگیندر یادب نے اپنے تیش شدہ پولیگرام کے مطابق لال خلے سے اپنا مار شروع کیا جس میں ہزاروں لوگ موجود تھے مگر پولیس نے یہاں موجود سبھی بڑے بڑے لیڈران کو گرفتار کر لیا اور بوانہ لے گئی علیگر مسلم یونیورسٹی کیمپس کے اندر طلبہ پر پولیس کی جانی سے لاتھی چارچ کے زیمن میں داخل مفاد عامہ کی درقاس پر سماعت کرتے ہوئے علیہ آباد ہائی کورٹ نے ریاست کی یوگی حکومت سے ایک ہفتے کے اندر جواب طلب کیا ہے عدالت اس معاملے کی سماعت دو جنوری کو کرے گی چیف جسٹس گووین ماتور اور جسٹس ویویک ورما کی بینچ نے علیہ آباد کے محمد عمان اللہ خان کی پی آئی ال پر آج یہ ہدایت دی وہیں دوسری جانب ریاستی حکومت نے پی آئی ال کی صحت پر سوال اٹھائے ہیں شہریت ترمیمی خانون کی مخالفت میں جمعیرات کو لکھنوں اور سنبل میں ہوئے اتبور تشدد واقعات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے اتبردش کے چیف نشٹر یوگی عدیتینات نے عدداروں کو شہر پسند اناسیر سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت دی ہے یوگی نے کہا کہ جمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے اتجاج کی آر میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی جہداتیں ضبط کرتے ہوئے انہیں نیلام کر دیا جائے گا مرکزی وزرد داخلہ امیشہ کی جانب سے یہ واضح کیا جانے کے ساتھ تھی کہ کوئی بھی بی جے پی رکون راہ مندیر کی تعمیر کے لیے تشکیل دیے جانے والے ٹرسٹ کا حصہ نہیں ہوگا وشوہ ہندو پریشت کی صفوں میں جوش و خرش دیکھا جا رہا ہے ایودھیا میں سادھوں اور سنتوں نے نہ صرف اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ اس کی وجہ سے مسئلے کا مذہبی تقدس برقرار رہے گا شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں ہو رہے احتجاج و مظاہروں کے درمیان بھارتی جنتہ پارٹی کے تیز تررار لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سبرامنیم سوامی نے جمعیرات کو چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ پھانسی کی سزا پائے پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو ہندوستان کی شہریت دے دینی چاہیے سابق فوجی آمر مشرف کو منگل کو پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے غداری کے معاملے میں سزائے موز سنائی ہے بی جے بی ممبر پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے آج ٹوئٹ کیا مشرف دری آگنج علاقے کے ہیں اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں ہم فاسٹ ٹریک بنیاد پر ان کو شہریت دے دے سکتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ پر دہلی پولیس کے ظلم و شہریت ترمیمی خانون کے خلاف اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے طور پر جمعیرات کو اسٹوڈنٹس کے بشمل مسلمانوں نے جامعہ کے باہر نماز ادا کی اس موقع کی زیادہ متاثر کن بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب سے تعلق کرنے والے افراد نے ادائیگی نماز کے وقت انسانی زنجیر کے ذریعہ حفاظتی گھیرہ بنایا اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور ناصر مسلم برادری بلکہ دیگر اپنائے وطن کو بھی مہدی حکومت کے نہایت غلط اقدام پر جوش دلا رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیا خانون مرکزی حکومت پر بھاری پڑ گیا کیونکہ پورا ملک سراپا احتجاج بن چکا ہے اپری انگا چھوپڑا نے آج نئے متناتہ شہریت خانون کے خلاف اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ پورا من احتجاجیوں کے خلاف تشدد برپا کرنا غلط بات ہے اداکارہ گوشتہ اتوار کی شب جانویلیا کیمپس میں پولیس کی جانب سے کی گئی ظالمانہ کاروائی کے خلاف ازار قیال کر رہی تھی اسلامی ممالی کو درپیش مسائل کا حل اور انہیں درپیش مختلف معاملات پر باتچیت کے لیے ملیشیا کے دارالوکومت کوئلہ لامپور میں ایک بڑی کانفرنس کا آغاز ہوا ہے سیروزائی سکولہ لامپور سمیٹ کے دوران مختلف لیڈر سرکاری نمائندہ اور اسکولرز اقتصادی ترقی استحقام اور سلامتی جیسے موضوعات پر ازار خیال کریں گے ملیشیای شاہ سلطان عبداللہ نے اپنے شاہی خطاب میں حاضرین پر زور دیا کہ نالیج کے حصول پر توجہ دی جائے اور اچھی حکمرانی پر برخرار رہنے کے علاوہ گلوبالائزیشن کو لائے جائے تاکہ مسلمان طبقے کو چیلنز سے بھرے اور تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے میزبان وزیراعظم مہاتر محمد نے اپنے خطاب میں مسلمانوں کی موجودہ حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس اجلاس کا دفاع کیا جسے سعودی عرب کی جانب سے مسترد کر دیا گیا جبکہ اسے اسلامی تاؤن کی تنظیم کے ایک بڑے پلیٹ فارم کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا دنیا بھر سے عمرے پر آنے والوں کا سفر اب مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہا ان کے لئے سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں ثقافتی اور تاریخی ورسہ کو دیکھنا بھی ممکن ہو رہا ہے اب عمرہ زائرین مختلف شہروں میں جا سکتے ہیں اور سعودی عرب میں موجود خدیم اور جدید اجائبات دیکھ سکتے ہیں مکہ میں سعودی کمیشن بڑھا ہے سیاحت و قومی ثقافتی ورسہ کے ڈائریکٹر جنرل حشام مدنی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے پاس سیاحت کی ترقی کے منصوبوں پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت موجود ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہندوستان میں شہریہ ترمیم خانون کی منظوری اور اس کے خلاف جاری بڑے پیمانے پر مظاہروں کے تناظر میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مذہبی طور پر اقلیتوں کے تحفظ کو لے کر سنجیدہ ہے لیکن اس معاملے میں ہندوستان میں جاری زوردار بحث کا بھی اعترام کرتا ہے شہریہ ترمیم خانون کے خلاف شہر ہیدراباد میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے جس کے نتیجے میں حالات گرما گئے تاریخ مکہ مجید وہ چار مینار کے علاوہ نیکلیس روڈ پیپلز فلازا پر سینکروں احتجاجیوں نے پور امن مظاہرے کیے پولیس نے احتیاطی گرفتاریوں کے تحت کئی افراد پولیس ٹیشنوں کو منتقل کیا اگرچہ پولیس کی جانب سے رائلی اور جلوس نکالنے پر پابندی آیت کی گئی تھی لیکن ملک بھر میں شہریت خانون کے خلاف جاری مظاہروں سے تحریک پا کر ہیدراباد کے عوام بھی سڑکوں پر اتر آئے جس کے نتیجے میں پولیس الجھن کا شکار ہو گئی مکہ مجید میں بعد نماز زہر ہاتھوں میں پلیکارت تھامے ہوئے احتجاجیوں نے مسجد کے سہن سے لے کر بابود داخلے تک احتجاج کیا اور شہریت خانون کے خلاف نارے بازی کی احتجاجی رائلیوں کی اطلاع کے پیش نظر ساؤت زون پولیس نے پرانے شہر میں بھاری پولیس پورس کو متعین کر دیا تھا اور کئی علاقوں میں سی سی ٹی وی کے ذریعے کڑی نظر رکھی گئی تھی گوشہ محل کے بی جے بی رکنے اسیملی ٹی راجہ سنگھ ایک راڈی شیٹر ہے رکنے اسیملی کا نام منگل ہارٹ پولیس ٹیشن سے وابستہ راڈی شیٹر کی فیرست میں درج ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف تریالیس مقدمات زیر التواہ ہیں ایسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس گوشہ محل ایم نریندر ریڈی کا کہنا ہے کہ شہر ہیدراباد کے علاوہ ریاست کے دیگر مقامات پر بھی رکنے اسیملی راجہ سنگھ کے خلاف تریالیس مقدمات درج کیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے مجلس کے سابق کارپوریٹر و کانگریس لیڈر قواجہ بلال احمد کے خلاف اور رچہ کنڈا پولیس کی جانب سے نافذ کیے گئے پی ڈی ایک کو کال آدم کرنے کا حکم جاری گیا سپریم کورٹ کے دو رکنی بنچ جسٹیس دھننجے وائی چندرچوڑ اور جسٹیس حریش کیش روئے نے پولیس کمیشنر رچہ کنڈا کی جانب سے پچیس اکٹوبر دوزار اٹھارہ کو نافذ کیے گئے پی ڈی ایک کو کال آدم کرنے کا حکم دیا خوم کی شناک جب خطرے میں پڑ جاتی ہے تو کوئی بھی دانشمن برادری کی وقت پر سوال یا نشان لگتا ہے محمد بنرجی کی قیادت کو ہمارا سلام ہندوستان کے مسلمانوں کو محمد بنرجی کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے جناب محبوب آلم خان سیکریٹری انورلوم ایڈیوکیشنل سوسائیٹی نے انورلوم کالیج کے طلبہ کے احتجاجی پرگرام سے خطاب کے دوران یہ بات کہی محبوب آلم خان نے کہا کہ طلبہ کے اس احتجاج میں کالیج انتظامی آساتذہ اور غیر تدریسی عملہ بھی شامل ہیں اور سب کو شامل ہونا چاہیے انہوں نے بتایا کہ اب وقت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اور دیگر ابنائے وطن کے شانہ بشانہ جدوجہد میں شامل ہوتے ہوئے شہریہ ترمیمی خانون اور این آر سی کی مخالفت کریں محبوب آلم خان نے کہا کہ ان حالات میں مسلم نوجوانوں کو اپنے اقلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی ترجیحات میں تبدیلی لاتے ہوئے صورتحال کو اپنے لیے ہموار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے انور علم کالج انتظامیہ شہر ہیدر آباد کا پہلا ادارہ ہے جس نے طلبہ کے احتجاج کی تائید کرتے ہوئے ریلی اور کیمپس میں احتجاج کی اجازت دی اور خود احتجاج میں شامل رہا شہریہ ترمیم خانون اور مجویزہ این آر سی کے خلاف یونائٹیڈ مسلم ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام کل جماعتی مرکزی احتجاجی جلس عام ہفتہ 21 جسمبر کو شام 6 بجے تا 10 بجے بمقام دار السلام زیر صدارت اسود دین اویسی صدر کل ہن مجلس تیاد المسلمین و رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد منقفید ہوگا اس احتجاجی جلسے سے مختلف مکاتب فکر اور مسالک سے تعلق رکنے والے علماء مشایق محززین دانشوران اور سیاسی خائدین کے خود بات ہوں گے صدر مجلس و رکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد اسود دین اویسی نے ایوام سے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے عام میں شرکت کریں اور اس جلسے سے سی اے اور انرسی سے متعلق معلومات حاصل کریں اور انہوں نے احتجاجیوں سے اپیل کی ہے کہ پورا من احتجاج کریں ان کے احتجاج سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو یہ تھا آج کا خبرنامہ دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ